بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہمارے ماضی کے حکمران اس وقت دل نہیں کرتا کہ ان کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ پاکستان کے لیے بہت ایک اچھی خبریں ہیں خوش خبریاں ہیں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے لیکن میں ان پاکستانیوں سے ضرور بات کروں گا سعودی عرب میں مقیم جو میں یہ ذاتی مشاہدے کے طور پر بتا رہا ہوں بٹی صاحب کے ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ عبرائے ہوتل کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور سینکنوں کلومیٹر کی مسافت تیہ کر کے اپنا کاروبار اپنے بچے چھوڑ کے آتے تھے مدینہ منورہ میں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ صرف ایک شیک ہینڈ ہو جائے یا پھر ایک تصویر بن جائے اور وہ تصویر حاصل کرنے کے لیے بٹی صاحب نواز شریف صاحب کے سٹاف کو ہزار ہزار ریال دیتے تھے کہ ہمیں ذرا موقع دے دیں نواز شریف صاحب وہ اتنی محبت کرتے تھے لیکن کبھی بھی ماضی ماضی میں حکمرانوں نے ان آدمیوں کے لیے کیونکہ ہم جب بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں یا ویسے میسیجز آتے ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اتنے وہ بچارے ہر روکسٹ کرتے تھے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں ایک ویزا فیس ایک اکامہ دورانے اکامہ جو بڑھا دیا گئے تھے پیسے وہ بھی ختم کر دیئے کم کر دیئے سعودی عرب نے معمول کے مطابق لے آئے پھر حجاج کرام کے مسائل پھر خاص طور پر یہ جو خاندان جیلوں میں کہتے تھے ان کے مسائل کوئی نہیں اٹھانے والا تھا کل عمران خان صاحب نے یہ مسئلہ کیسے اٹھایا یہ ذرا سنیے موسیقی نمبر ایک ہے کہ پاکستانی حج کرنے جاتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں دوسری بات جو خان صاحب بار بار بھٹی صاحب کہتے تھے کہ گرین پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے یہ وہی بات کرتے تھے پھر انہوں نے کس طریقے سے قیدیوں کے بارے میں آواز اٹھائی وہ بھی سنی ہے یہ ایک ہے کہ وہ 2.5 ملین پاکستانی آپ کو عزت ہونی چاہیے یہ ہے کہ وہ کچھے کس طریقے سے کچھے اگر ہمیں چاہیے کچھے تھے 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 ہی چھوڑی پیزنوں اور ہم بہترین آپ کو دیکھے انہوں نے آپ کو عزت ہونے ہے کہ وہ لوگوں نے پیوٹوں کو عزت ہونے باتی صاحب آپ نے سنا کہ وہ بلکل ایک پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے مہمان سے بھیک مانگ رہے تھے یعنی انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے بات نہیں کی اپنے بزنس کے لیے بات نہیں کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ یہ جانتے تھے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کراؤن پرنس پرنس جو اس سے ناراضی نہ ہو جائیں کہ ہمارے ذاتی معاملات ہیں ذاتی اندرونی معاملات ہیں ہماری عدالتیں ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن پرائم منسٹر نے یہ بات کی بٹی صاحب 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 میں ایک گزارش کرنے لگوں کہ آپ نے امران حاصل صاحب کے دونوں سوٹ چنائے بیس ارب روپے کی ڈالر انویسمنٹ بہت بڑی انویسمنٹ ہے اس میں دورے ہے کوئی نہیں جب آپ مشکلات کا شکار ہوں لیکن یہ جو دو باتیں انہوں نے حاجیوں سہبان کے لیے کی اور قیدیوں کے لیے کی ان کے چیرہ ان کا ساتھ دے رہا تھا انبلیویبل ہے یار کے ایک حاکم وقت انہیں پتہ پہلے تقریر ختم کر چکے ہیں اسے کہتے ہیں انسانیت کا درد فیل کرنا میں اس حد تک کہہ رہا ہوں گر کل کو کچھ دوسرا ہوگا تو اسی میں جا رہا ہے دوں گا کل کو مجھے نتی کہہ دے یہ تھا ایک بادشاہ کا اپنی قوم کے لیے ایک وزیر آدم کا درد وہ درد محسوس ہو رہا تھا ان کے الفاظوں میں ان کے چیرے میں کہ یار وہ میرے بھائی بھائی لوگ ہیں وہ اس ملک کے لیے کمائے گا اوورسیر پاکستان نہیں ہمارا سرمایہ ہے نا ہمارا اصل جو ہمدرد پاکستان سے اوورسیر رہتا ہے وہ ہم ہے اور آپ اتنے نہیں ہیں میں عمران حان صاحب کو ان کی یہ چھے ماہ میں سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا ہوں بھی سر اب کی انویسمنٹ بہت بڑا معنی ہے لیکن جو حاجیوں کے لیے اور قیدیوں کے لیے بے بس بے سخارہ لوگوں کے لیے انہوں نے اچانک اٹھ کے کیا اور جس اچھے انداز میں سعودی ولی اہد نے میں ان کو بھی خراجے تحصیل کرتا ہوں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے دوست ملک ہے اور ہمدرد ہے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران حان کے وزیر آدم بننے میں بہت زیادہ حق ان کی بہنوں کا ہے علیمہ صاحبہ کا عزمہ کا دوسری ان کی بہن کا لیکن ان کی فیملی کا ایک بندہ آپ کو یہاں نظر نہیں آیا کسی نے اپنا بزنس نہیں مانگا سابر صاحب کسی نے وہاں کرد نہیں مانگا کسی نے مہن نہیں مانگا مانگا تو کیا مانگا ہمارے بے بس قیدی جو روٹ پچوں کا رزق کمانے کے لیے جو خاندان کے لوگ گئے تھے وہ مانگے یار اس سے جاہ کو تحفہ کیا کوئی دی سکتا ہے اب دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ سعودی پرنس نے کیا جواب دیا ذرا وہ بھی سنیئے کہ انہوں نے تاریخی جملہ بولا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے یہ بہت بڑی بات کی ہے بٹی ذرا سنیئے اور انہوں نے کہا کہ میں مایوس بھی نہیں کروں گا اور اس کا پھر عملی مظاہرہ بٹی صاحب دیکھنے کی ملا وزیر خارج آشاہ محمود قریشی صاحب کا ٹویٹ ہے ہمارے سامنے انہوں نے یہ پھر خوشخبری یعنی کہ رات و رات اس میں ڈیویلمنٹ ہوئی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اکیس سو سات پاکستانیوں کی فوری رہائی کا حکم دیا دو ہزار ایک سو سات قیدیوں کی فوری رہائی کا حکم جبکہ جو بقیہ کیسز ہیں اس کے لیے تمام باقیوں کا جو ریویو نظر ثانی کی جائے گی باقیوں کے معاملات میں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کراؤن پرنس کے شکر گزار ہیں اور وزیر آدم عمران خان تو یہ ہوتی ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ کیونکہ مجھے پتہ ہے بٹی صاحب کے اکیس سو سات خاندان اس وقت ان کے گھروں میں کتنی خوشی ہوگی اور اسی لیے وزیر آدم عمران خان نے یہ بات کی کیونکہ ایک بہت بڑا عوامی مسئلہ تھا